ناظرین جی کمر صاحب جی آپ کے پہلا سوال تھا کہ بین امی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کون کون لوگ اس میں متاثر ہوتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ متاثر ہونے والے کم ہے بینیفیشل زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیسک جو ہے یہ سارے کا سارا جو اللیگل منی ہے وہ جو پیسہ یا کرپشن کا ہے یا ان ٹیکسٹ منی ہے دو صورتوں میں ہمیں یا پیسہ کرپشن سے آپ نے کمایا ہے اور اس کو آپ نے اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتے کسی دوسرے کے نام پہ آپ رکھ رہے ہیں اور دوسرا پیسہ ہے ان ٹیکسٹ منی جب آپ نے ایویجن اپ ٹیکس کی تو پھر آپ نے وہ پیسہ جو ہے کسی اور کے نام پہ پارک کر دیا گورنمنٹ نے ایک اچھی کوشش کی ہے کہ جتنا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بلیک منی کی پارکنگ ہو رہی تھی اس کو روٹنے کے لیے انہوں نے کچھ اکدامہ کیے ہیں بڑے اچھے ہیں نو ڈاؤٹ اور اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ بھی الٹی میٹلی اب کم ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس کرپشن کے راستے رکھیں گے یا اکانومی رکھیں گی یا بجٹ رکھیں گے رکھیں گے راستے رکھنے والی بات دیکھیں یہ تو بھی کبھل از وقت اب بڑی ابھی یہ وہ اسی سٹینڈر سے چل رہی ہے اسی پیس کے اوپر جا رہی ہے اس میں تو بھی کوئی ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں اگر ہماری اکانومی ڈاکومنٹیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر اس کا جو لیول ہے وہ کم ہوگا اور یہ آپ سمجھے نا کہ ایک دو دن میں بڑا شارٹرم میں جا کے یہ فوری جناب صبح اٹھے تو ہم سب طرف جناب کرپشن کا جناب جو دور دور ہے ختم ہو جائے گا اور ایک اچھا ایسا دور آ جائے گا جس میں تمام چیزیں جناب ریل حقیقت کی بیس پہ آ جائیں گے اور کرپشن کا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا اس طرح ایسی سی پی کو انہیں نے سرچ اینڈ سیزر کا اختیارات دیئے ایپ بی آر کو بنیامی پہ اختیارات ملیں کیا ان میں افسران میں آپ جس طرح پہلے کہہ رہے تو ویل نہیں ہے ویل نہیں ہے کہ سہولیات کا فقدان ہے اصل میں ہے گیم کیا کیونکہ ایک ڈی سی ہے جو ایپ بی آر میں جو اس کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن اس کے پاس گاڑی نہیں ہے گھر نہیں ہے اور جو اگر اے جی ایم ہم دیکھیں پنجاب میں دیکھیں ان کے ایک ڈی سی کے پاس آٹھ گاڑ ہیں گاڑیاں چار چار حکومت سے ملی ہیں گھر ملیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں وہ سہولتے نہیں ملتی یہ کہتے ہیں ہمیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے پاس سہولتے ہیں وہ ہم سے زیادہ دنخواہ ہیں وہ حصول کر رہے ہیں پانچ پانچ لاکھ سسٹم خرابی ہے سسٹم میں خرابی ہے یا خود حکومت چاہتی ہے کرپشن ختم ہو یا نہ ہو نہیں دونوں طرف ہی ہے دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کا میں نے کہا نا کہ اگر گورنمنٹ کی پوری دنیا میں جتنے آپ کے ٹیکس کولیکٹنگ ایجنٹس ہیں وہ ہائی لی پیڈ ہوتے ہیں پوری دنیا میں جو ٹیکس کولیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ہائی لی پیڈ ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے تاکہ وہ کسی بھی سٹیج پہ آ کے اس معاملے میں بلیک میل نہ ہوں اس معاملے میں لالچ میں نہ آ جائیں کہ جناب یہ مجھے پیسے ہو کی ضرورت ہے میں اتنے پیسے وہ لوگ ہائی لی پیڈ ہیں نو ڈوٹ ان کو انفرسٹرکچر بھی ہم سے بہت بہت ہے تو ہمارا تو یہاں الٹا ہے سارا کچھ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کے معاوضے کے بارے میں بالکل ضرور بات ہونی چاہیے اور یہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں لوگ پبلک منی انوال ہے جس جس شعبے میں وہاں آپ کے ہائی لی پیڈ اور ہائی لی پروفیشنل ہونے چاہیے یہ دیکھیں ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی جو کریم ہیں جو سی ایس ایس کر کے بچے آتے ہیں جو پی سی جو ان کو جگہیں ملتی ہوں میں اپنی کریم کو ہم اس کام بے کلرکی والے کام پہ لے جا کے لگا دیتے ہیں یہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہے اس کام کے لیے آپ کو متعلقہ شو بے کے ایکسپرٹ چاہیے آپ کو جادرد اکاؤنٹ چاہیے آپ کو ٹیکس کنسلٹنٹ چاہیے وہ لوگ جو اس معاملے میں آپ سپیشلائزیشن ہمیں کرانی چاہیے جو سٹیز میں ایک اور اسی سٹینڈر پہ جانا چاہیے دوسری بات آپ نے کی دیکھیں ایس سی سی پی ایک بڑا بڑا ہی اس وقت تک اس نے بھی اپنے ایک میرٹ پنایا ہے اور آپ کے پاس اس وقت زیرو لیول کی کرپشن ہے وہاں جی جی ہم یعنی بالکل کلیرلی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہاں کرپشن کا لیول زیرو ہے وہاں اکارڈنگ ٹو لا وہ لوگ پروشیڈ کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسے ادارے کو جو ویل سٹرکچرڈ ہے جن کا سسٹم جو ہے اندر کا وہ ایک جن پل کو صحیح بات ہے اگر آپ نے ان کو اختیارات دیئے ہیں ان میں اگر بندے پروفیشنل بندے وہاں پہ آئے اور اس اس کو بلکہ ہمیں چاہیے بلکہ ایسے سی پی کے پاس بھی دیکھیں وہاں ان کے پاس بھی ایک کپیسٹی کانسٹنٹ ہے جی جی لوگ کم ہے کام زیادہ ہے ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ادارے کی بھی تھوڑی سی ہیلپ کریں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس طرح اور وہاں پہ ان کو بہتر لوگ سٹاپ جو ہے دیں تاکہ وہ اپنے سیٹ اپ کو بہتر بنا کر سکیں بلکہ صحیح میاں صاحب اس سال دوہزار انیس میں مانی لانڈرنگ ایکٹ بھی ہے بے نامی بھی ہے ایسے کی شرط بھی ہے دوسری شرطیں بھی ہیں کس طرح سروائیو کریں گے کمر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا آپ کو جواب دیا ہے اس وقت میرے کیلکولیشن کے مطابق ستر سے اسی پرسنٹ پیرلل اکانومی چل رہی ہے اس ملک میں ٹھیک ہے جس کو آپ بے نامی کہہ لیں جس کو آپ کرپشن کا پیسہ کہہ لیں وہ پیرلل اکانومی ہے جب تک وہ پیرلل اکانومی آپ کنٹرول نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ کس طرح آپ آگے کلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے آپ بے نامی کا کہا ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے کہا کہ ایک بینک کا مینجر آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا جب تک کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کے گھوٹے نہ لگے کوئی شک نہیں ہے جی جی پھر اس کے بعد بھی مجھے فیس کرنا باتا ہے کیونکہ ہم ایک ٹرسٹ رن کر رہے ہیں میرے ڈونرز کی ایک ڈیمانڈ آئی کہ آپ انٹین ہولڈر رہی ہیں ہم نے انٹین نمبر لے کے اپنے بینک پہ بیج دیا ٹھیک ہے اب بینک بینجر اس کو اکسپٹ نہیں کر رہا کہ جناب یہ تو مطلب ہے یہ آپ کے نام کا ہے بھئی ٹرسٹ کے نام کا ہے میں ٹرسٹ کے نام سے انٹین لے کے آپ کو دے رہا ہوں میرا پچاس زار سے اوپر کا جو چیک آئے گا اس کو آپ اس کے اوپر بھی دولڈنگ ٹیکس نہیں کٹیں گے لیکن وہ نہیں مان رہا جب بینک یہاں تک سکتی کر رہا ہے جی جی تو پھر بین آمی کہاں پہ رہ گئی اب بین آمی کیا ہے کہ یہ جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں اس کے گھر سے اتنے ٹیچی نوٹ نکلا ہے اس کے درازوں سے اتنے نکلا ہے یہ وہ ربیہ جو چھپایا ہوا ہے اب تو ایسی سی پی وہ چھاپے بھی مار کے برامتی بھی کر سکے گئے اب جو بات ہم پہلے کر رہے تھے نا کہ تکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ کرپشن اتنی اس ملک میں پھیل چکی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید اگہ دھوڑک پچھا چوڑ ہو جائے گا اس ملک کے تاجر کو کام کرنے کے لیے ازادی دی جائے نو ڈاؤٹ کہ سارے چور نہیں ہیں دیکھو امیہ صاحب دیکھو یہ جو آپ بے نامی ہو گیا یا منی لانٹر ہو گئی یہ بھی وہ دس فیصد لوگ ہیں جن کے حکومت سنتی ہے جو اپنی بات منوانا بھی چاہتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں دیکھو اگر وہ چھیڑے جائیں گے پھر وہ کہاں جائیں گے دیکھو نا جیسے بتایا گیا کہ دو سو عرب سے دو سو عرب ڈالر سے زیادہ ہمارے بیڑوں ملک پڑا ہوا ہے جی جی اور وہ کن کا پیسہ ہے وہی جس طب کے بھی آپ بات کر رہے ہیں جی جی وہ اشرافی عجیوہم کا پیسہ ہے نا جی جی وہ میرے جیسے تاجر کا پیسہ تو نہیں ہے زہر بات ہے جب میں پہلے تیکس دے رہا ہوں جب میں پہلے سے تیکس دے رہا ہوں میں نیٹ میں ہوں میں کام بھی کر رہا ہوں جتنے میرا سورس ہے ہر بندہ دے رہا ہے جی جی تو اس کے اوپر ایکسٹر ٹیکس لگا کے آپ کہیں جی ہم نے وہ ریکوبری کرنی ہے جی جی تو ایک پیسہ نہیں ملا ان کو تو وی اے پی ٹریٹمنٹ بھی مل رہا ان کو وی اے پی پروٹوکول بھی مل رہا ہے بلکہ روزانہ جب وہ عدالتوں میں یا نیب میں جاتے ہیں جی جی ان کے اوپر لاکھوں رکھتا ہے جی جی موقع آگیا عمر صاحب اس طرح میاں صاحب نے بڑھا تفصیل سے کہا ٹیکس بھی بقائد کسی کی دیتے ہیں ہم امانداری سے دیتے ہیں اس کے باوجود بھی سب کچھ بھوگاتے ہم خود ہیں ان جن سے جنہوں نے کیا ہوتا سارا کچھ ان کے اوپر جو خراجات آتے ہیں وہ بھی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آتے ہیں وصولی پھر بھی کچھ نہیں ہوتی جو لوگ متاثر ہوں گے ان کو کوئی انصاف کے لیے قانونی چارہ جوئی کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی بنائیں یا ٹربیونٹ بنائیں کوئی عدالتیں لیدہ بنائیں گی کیا ہوگا بیسی کے لیے آپ نے بڑا تفصیل سے ڈسکشن ہوگی ہے بینامی کے اندر جو لوگ متاثر ہوں گے وہ اگر تو نون جنون کسی کے اخلاف غلط کاروائی ہوگی اس کے بس تو پورا رائٹ ہے ٹربنل میں اپیل کرے گا آئی کوڑ تک اپیل جائے گی لیکن پاکستان کو جو نظام انصاف ہے سال ہاں سال لگ جاتا ہے یہ ایک بڑی اس میں دیکھیں اس قانون کے غلط استعمال کو بھی ہمیں روکنا ہے ابھی تک صرف چار کیسیز رپورٹ ہوئے جو سارے سیاستدانوں کے تھے جی جی ایک پنڈی کے سیاستدان کا تھا اور کوئی دو کرچی کے ان لوگوں کے جو پہلی یعنی میں گزار ہی ہے کہ وہی جو آپ سب بات کر رہے ہیں گی جی 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 ایف بی آر نے کام کرنا شروع کیا انہیں مزید نوٹس جاری کرنے سے روک دیا گیا آسлось ب preaching حکومت کی بھی ہمیں چاہیے ساتھ اور یہ رکنے نہیں چاہیے فھر نوٹس اس سیاستدانوں کو چار چھے گو جانے کے بعد نوٹس روک دیا گیا ہیں اسی طرح یہ جو ک wise building کے بات کریں ایف بی آر منہ تو کپیسٹی نہیں ہے اتنے افسر ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے اس کے لئے تو پورا ایک میگمہ بننا چاہیے اور ایف بی آر کے اندر بھی مزید بے شمار گنجائش ہے اس کی کپیسٹی بڑھانے کی فیلڈ فارمیشنز کی پانچ شہروں کے علاوہ پاکستان پورے میں کی پریزنس ہی نہیں ہے نہیں وہ ایف بی آر کو تو دیکھیں وہ ہاتف کو پورا کرنے پر لگا دیا اس کی وجہ ہے کہ ایف بی آر کو بھی اپنے اعزائی دارہ پنپنے نہیں دیا نا اس کی کپیسٹی نہیں اس کے پر پولٹیکل سٹرینٹس آ جاتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے کام کرنے سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر سارے لوگ اچھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک چارٹر آف اکانومی کی بڑی سخص ضرورت ہے پاکستان کو جس میں یہ سارے ایشوز رضا گوئی بنامی آپ نے کہا پچاسی پرسنٹ نہیں ہے پچاسی پرسنٹ آئی نہیں سکتے وہ سرکاری افسر خود ہیں سرکاری افسروں کو ایمیسٹی نہیں ہے ان کے عزیزوں اکربا کو نہیں ہے تو وہ پچاسی پرسنٹ اس وجہ سے بھی نہیں آئے کہ ان کو اویلیبل ہی نہیں تھی اچھا عمر صاحب ویسے زیرو پرسنٹ پہ بھی اگر یہ ایمیسٹی آجائے سب کے لیے یقصہ آجائے تو آپ کے سرکاری ہماری جو اکانومی ہے ڈاکومنٹیڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اکانومن میں سمجھتا ہوں کہ اماندار ٹیکس پیر کے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ان کو بڑے سبسیٹائز ریٹ کے اوپر آپ نے سسٹم ملے لیکن اب وہ تیس ارب دالر کے پر ارسال ٹیکس دیا کریں گے جی جی اسی طرح جو پاکستان کی اپنی اکانومی لوکل تھی اس میں سو بلینڈ سو ایک ہزار ارب روپے تقریبا ڈیکلئر ہوا ٹیک ہے وہ اگر کل کو اس پیسے پر بھی تو کم بانے ٹیکس لینا ہے ٹیک ہے تو اس کا فائدہ تو لازمی ہے کہ سسٹم کا حصہ بند اس میں ابھی بہت گنجائش ہے اس میں ابھی بہت گنجائش ہے ابھی ابھی سسٹم سے باہر پیس دیکھیں ستائیس پرسنٹ پاکستان کا نوٹ جو ہے وہ بینکوں میں ریڈ پوزٹ ہی نہیں ہوا اب میں اس کو بتا دو کیا مثل جیسے ایک ہزار ارب اگر نوٹ ایشو ہیں تو دو سو ستر ارب بینکوں میں نہیں تھا لوگوں نے گھروں پر رکھے ہیں میں بلکہ اس میں لیکن پرابلم کیا ہے تالی دونوں آرسال سے بائی نہیں ہیں ایف بی کرتا ہوں مثلا سٹیل سیکٹر ہے وہ ہاف پرسنٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے ٹریڈر بہتر ہزار کا لیتا ہے بہتر ہزار کا بیج دیتا ہے یہ دونوں باتوں سے تعلی بھی نہیں ہے ہر ٹریڈ کی آپ کو جی پی بھی سیٹل کرنی ہے جب تک آپ تاجروں کے نمائندوں سے ہر ٹریڈ کا جی پی ریٹ ایکچوال سیٹل کیا جائے پھر اس کے بعد انہیں کہا جی اپنے اصل سلیٹ کلیر کریں آپ کیا کرتے ہیں آپ آٹھ پرسنٹ ریٹ کر لیتے ہیں وہ اپنی سلیٹ پانچ گناہ کم کر لیتے ہیں بات تو ایک ہی ہے جی پی تو اتنے ہی آنا ہے یہ اس کے لیے چیٹر آف اکانومی کی بڑی سخت ضرورت ہے جس میں سب لوگ بیٹھے اپنی ایکسپٹیبل قسم کی لیمٹزوں کسی افسر کے پاس بیج اختیار سے ہونے چاہیے لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے کیونکہ ہم پہلے کرزدار ہیں کرز لینے کے لیے ہمیں تمام کس شرطے بھی ماننی بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے کرنی پاتے نہیں کرزدار کے شرطے تو ہم نے ماننی ہیں پر وہ ہمیں کبھی نہیں روکتا کہ اپنے سسٹم کو بہتر کرے بلکہ ان کی بھی خواہش ہے کہ سسٹم بہتر ہو جائے آپ سنگل سٹیج سیلس ٹیکس نہیں لے کے آتے انپوٹ اور آؤٹوٹ کا فساد کا نظام شروع کی ہوئے یہاں پر یہ فساد کا نظام ہے اس میں افسر ہوگی جب میں بھی پیسہ جاتا ہے بہنین ویڈیو رسپیٹ کچھ لوگ ہوگی لیکن کہنے کا مطلب یہ کی اس نظام کو ہم ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ سیلس ٹیکس کا ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لے ہیں پانچ سے سات پرسنٹ اس کو سنگل سٹیج کر دیں سنگل سٹیج کا مطلب یہ کہ ہر بندہ اپنی سیل کے پر پانچ پرسنٹ دیتا جائے نہ کوئی انپوٹ کلیم کرے گا نہ کوئی آؤٹوٹ دے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا ریفانڈ کا نظام ختم ہو جائے گا آپ کو تو اس کو بہتر کرنا ہے جو ہی بات بے نامی ایکٹر منی لانڈرنگ کی یہ تو بڑے ضروری کمانین ہے اور ان پر عمل درامت ہونا چاہیے اور ایکسہ عمل درامت ہونا چاہیے کراسٹی بورڈ ہونا چاہیے کمر صاحب اس بجٹ کے بعد اح پی آر کو پہلے سے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں یا جس طرح حکومت کہہ رہی تھی صلاحات لا رہے ہیں بی آر میں یا پہلے سے ان کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے بی آر کے افسران وہ مو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں شرمندہ ہوگے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت سے نالہ ہیں یا شبر زائدی سے نالہ ہیں یا حکومتی بجٹ جو پورا کرنا ہے اس سے نالہ ہیں وجوہات کیا ہیں لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں کمر صاحب اس کا ناظرین چھوڑا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا